مسلم دنیا کی لیڈرشپ اور پیٹرو ڈالر جسے بلیک گولڈ بھی کہا جاتا ہے اور ترکی کیا ایک دفعہ پھر خلافت راشتہ کی لیڈرشپ کی طور پر سامنے آنا چاہ رہا ہے یہ سب کو جاننے کے لیے یہ پوری ویڈیو دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین اگر آپ مسلم امہ کا اس وقت پر ایک جائزہ لیں تمام ممالک کو دیکھیں تو برسگیر پاکو ہند میں آپ کو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور سری لنکا میں تھوڑی سی مسلمانوں کی مجورٹی یا تھوڑی سی اور علاقے اس طرح کے نظر آئیں گے جو اس طرف کے مسلمان ہیں دوسری طرف اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو آپ کو خطے میں ایران نظر آتا ہے ایک طاقت پھر آپ اگر میڈلیز کی طرف چلے جائیں تو وہاں تقریباً باون سے انسٹھ ممالک ایسے ہیں جو عرب ممالک ہیں انڈونیشیا والی سائٹ پہ آ جائیں تو انڈونیشیا تو شاید پہلے ہی کولونیز کی طرف چلا گیا تھا تو اس کو آپ سائٹ پہ کر دے تو یہ ایک اسلامی دنیا کا ایک دھانچہ ایسے بنتا ہے مسلمانوں کی اس وقت بدحالی کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی سٹرونگ لیڈرشپ ایک پلیٹ فارم کی لیڈرشپ نہیں کہ جو یہ کہہ سکے کہ پوری امت مسلمہ ان کے پیچھے کھڑی ہے اگر آپ ماضی میں جا کر دیکھیں تو ترکی کے پاس سکسٹی پرسنٹ مسلمانوں کی ایک واسٹ مجارٹی علیہ السنت المسلمان ان کے ساتھ موجود تھے جس میں ان کے پاس خلافت راشتہ کیلیفیٹ تھی اس میں ترکی جو اس ساری خلافت کا ایک نظام چلا رہا تھا پھر حالات بدلے پھر ان کے پاس سے وہ خلافت آہستہ آہستہ ختم ہوئی اور پھر ڈسپرس ہوتے ہوتے عرب ممالک کے پاس تیل آپ کو پتہ نکل آیا اور پھر عرب ممالک تاکتوار ہونے لگے اور ترک اور عرب میں شروع سے ایک جو مسئلہ چلتا رہا وہ آگے بڑھتا رہا ایون سلطان جو ترکی کے ماضی میں تھے انہوں نے اب مجھے ایئر کے ذہن میں نہیں آرہا جنہوں نے اس وقت بغداد ٹرین سٹارٹ کر کے دونوں کی کشیدگی ختم کرنے کی کوشش کی تھی پھر اس میں وہاں پر سازشیں ہوئیں ویس کی طرف سے جس میں لارنس آف عربیا ایک بہت بڑا جاسوس آپ کو اس کے پر کہانیاں فلمیں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کس طرح جا کر وہ ریل کا جو منصوبہ تر سبتاج کیا مقامی سرداروں کو ساتھ ملایا وہاں پر اور یہ منصوبہ آگے چلنے نہیں دیا ورنہ یہ آپس میں لنک ہو جاتے ہیں اب ریسنگلی ترکی کی ایک تفہہ پھر سٹیپ اپ کر کے ایک لیڈر کی طور پر سامنے آنے کی ایک بڑی کوشش ہے اس کے میں آپ کو مثال ایسے دوں گا کہ لیبیا اور اس کے ساتھ یمن دو ممالک ایسے ہیں اور یہ دونوں ملک جو ہیں ان میں تیل کے زخائر سے مالا مال ہیں بدقسمتی سے یمن بھی وینیزویلا کی طرح ایون تیل کے زخائر پر بیٹھا ہوا ہے لیکن ان کو وہاں سے کچھ ملتا نہیں ہے حوام ان کی بوکھی مر رہی ہے ان کا جو سعودی عربیا کے ساتھ ایک تنازہ چل رہا ہے اور وہ لیز پر دوئے ہوئے دو جزیرے ہیں ان کے جن کا نام آپ کو پتا ہے جزان اور جران یہ دونوں نے لیز پر دیئے ہوئے تھے یہی پر آئیل تھا پپٹ سی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور کبھی وہ باغیوں کے نام پر کبھی آئیل کے نام پر ان چیزوں کے نام پر واپس میں لڑتے رہتے ہیں اور سعودی عربوں کے تنازے میں اب ان کو رویلٹی کے نام پر پیسے نہیں ملتے ہیں جس طرح مالیزویلا کے ساتھ ہو رہا ہے تو یمن کے ساتھ یہ سلسلہ تو چل رہا تھا دوسری طرح لیبیا کی سیچویشن آپ کو پتا ہے کہ کذافی کس طرح اس دور میں لیبیا کے کہ ایک ٹائم میں ان کو جو اتنا زیادہ ان کا تیل بکتا تھا کہ یہ اپنے جو ریزرف تھے ان کے لوگوں کے عام لوگوں کے ریزرف ان کے بینکوں میں اس تیل کی ایک خاص آمدنی آیا کرتی تھی کہ وہ لوگ اپنے ان پیسوں سے جو فوڈ سٹور تھے شاپنگ سینٹر سے ان پر اکثر کھانے بینے کی جگہوں پر ان سے بل بھی نہیں لیا جاتا تھا یہ لوگ لے جا کر شاپنگ کر رہے تھے لیکن پھر کذافی کے بعد آپ کو پتا ہے سیول وار شروع ہو گی اور لیبیا کے حالات بھی اس قدر وہ چلے گی نیچے کہ اس کی حالت اب آپ کیا بتائی جائے ابھی اس وقت ترکی نے لیبیا میں جو اپنی فوجی اقتصادی اور سب سے بڑھ کر اپنی سیاسی طاقت کو بڑھانے کا فیصلہ کی ہے اور وہاں پر ان کے ساتھ جو گرمنٹ کے ساتھ ایک سٹرانگ ایل آئی کے طور پر سامنے آ رہے ہیں دوسری طرح ترکی نے یمن میں بھی اپنے جو اسرور سوک بڑھانے کے لیے وہاں پر بھی اپنی کچھ فوجی بھی بجھوائی ہیں کچھ وہاں کی جو بندرگائیں ہیں اب یہ سٹریجیک لیگا جرافیل کے میک پر آپ دیکھیں تو یہ دونوں ممالک اس طرح ہے کہ یہ آبی ذرائع یہاں سے جو تیل کے رسط کے جہاز گزرتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹرانزٹ پیسج ہے سہارا وہاں سے بلکل اسی طرح کہ یہ اگر آپ اپنا سی پیک کو دیکھ لیں جس طرح یہ ایک روڈ بند ہے اسی انداز میں یہ لیبیا یمن اور ترکی کا یہ ان کا ایک سسٹم مان جائے گا اس سے ترکی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے ایک تو افکورس ترکی کے پاس ایک سیاسی اقتصادی طاقت آ جائے گی پیٹرو ڈالر جسے کہا جاتا ہے تیل وہ ممالک اس کے دوستوں کے دظائر ہے تیل سے آپ کو پتا ہے بشک اس کے تیل کے حالات حراب ہیں لیکن یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے ترکی کو اس میں بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک مسئلہ بنا ہوا ہے امریکہ نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا ہے یورپی یونین کو فرنٹ پر رکھا ہے جی آپ جانے اور آپ کا کام جانے ایسے میں کہ ترکی ان دونوں ممالک میں امن لے آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ان کی سیاسی جیت ہوگی ان کا ایک لہا منوانے کے لیے بڑا اہم کردار ہوگا کہ آپ نے ان دون ممالک میں امن قائم کر دی ہے جہاں پر اتنے عرصے سے مسئلہ تھا لیکن ان کا مسئلہ اب کدھر پاڑ گیا ہے کہ یو اے ای کے ساتھ ترکی نے ان کو پر الزام لگا دے کہ آپ شورش کر رہے ہیں ہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ کیمپنگ ہو چکی ہے اس کی ایک ترکی نے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر ملیشیا میں جو کانفرنس بلائی تھی جہاں پر پاکستان ممران خان صاحب نہیں جا سکی اور بعد میں انہوں نے اس کی توسیح بھی کی انہوں نے بتایا بھی کہ کیوں وہ نہیں جا سکی کس وجہ سے نہیں جا سکی وہ ساری ایکسپلینیشن انہوں نے دی تھی اور سعودی عرب اسے ناراض بھی تھا کہ یہ شاید ایک الگ پلیٹ فرم بنایا جا رہا ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس تھا بیسیکلی ترکی کا کہ کس طرح ملیشیا ایران پاکستان کو ملا کر شاید ایک جوائنٹ ایک قسم کا چھوٹا سا ٹیسٹ کیس کر کے دیکھیں کہ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں وہ اس میں انہوں نے وہاں سے کامیابی ہوئی اب دوسری طرف وہ میڈل ایسٹ والی سائٹ پر یمن اور یہ جو آپ کے ساتھ ایجپٹ اور ان کے ساتھ ملا کر آگے چلنے کوشش کریں لیکن وہاں پر ریزسٹنس کا سامنا ہے بہت زیادہ کہ سعودی عرب کو یہ بالکل پساند نہیں کن کو آپ کو بتایا یمن کے ساتھ تنازہ چال رہا ہے بلکل نہیں چاہتے کہ یہ ترکی وہاں کسی صورت میں آگے آئے کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہے ترکی کا ایک اور مسئلہ بھی تھا اس میں جو سعودی عرب کے ساتھ جو جمال خوشوگی کا جو سعودی ایمبیسی جو وہاں ترکی میں ہے وہاں پر اس کا قتل ہوا تو اس کے بعد حالات خراب ہوئے تھے اسی طرح جو ان کے ساتھ جب آپ آگے بڑھ کے دیکھیں تو لیبیا بھی کے ساتھ بھی جو مسائل ہیں وہاں یو اے اور یہ جو دیگر ریاستے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ترکی کی کسی صورت میں وہاں انفلوینس ہو اس کو روکا جا رہا ہے اس کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن ترکی نے ایک پلیٹ فارم اپنا بلایا جو کہ روشیہ کے ساتھ اس وقت روس چائنا ایران اور کسی حد تک پاکستان ان کے ساتھ نون بورڈ ہے کیونکہ ہمارے سعودی عرب سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارا برادر ملک ہے ہمارے وہاں لوگوں کی نوکریوں ہیں بہت ساری تو ہم لوگ اس لیے کوئی ایسی ایڈونچر کا جو ہے وہ عصہ نہیں بن سکتے ابھی مجبوراں کیونکہ ہمارے چالیس لاکھ لوگ وہاں موجود ہیں نوکریوں کے لیے تو آلڑی ان کے مسائل ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کی اقتصادی حالات وہ والے نہیں رہے تو وہ بہانہ ڈونڈ کے کسی بھی وقت جو ہے ہمارے وہاں پہ جو پاکستانی ہیں ان کو برزگار کر سکتے اتنا بڑا رزق ابھی ہم اس حالت میں نہیں لے سکتے اب آگے چلتے چلتے ترکی جو ہے وہ خلافت راشدہ کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ تیہ رجب اردگان جو وہ کافی اسلامی ذہن کے بند ہیں اسی لئے ان کو ویسٹر میں پسند نہیں کیا جاتا لیکن اور ترکی میں بھی ایون ایک خاص جو ان کی مجورٹی ان کے ساتھ ضرور ہے لیکن پھر بھی ایک طبقہ ضرور موجود ہے جو انہیں بالکل پسند نہیں کرتا اسی لئے ان کو وہاں پر بھی مخالفتوں کا سامنا ہے اور اردگرد کی جو ریاستے ہیں جو آپ کو پتہ ہے عرب ریاستے ہیں وہاں پر بھی مسائل ہے اور کچھ ویسٹ کی طرف سے تو آلیڈی مسائل ہیں تو تیہ رجب اردگان اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر اوپر آ کر ان تمام مسائل کو حل کر کے خلافت راشدہ کی طرف کسی طرح رخ موڑیں اس کا کیونکہ ترکی میں خلافت راشدہ رہی آپ کو پتہ ہے بڑے عرصے میں ایک ہی وہ دنیا میں ایک رہ گی تھی ہمارے پاس ایک نشانی جس میں ہمیں نظر آتا تھا کہ ایک کسی حد تک وہ بہتر سٹرانگ مسلمان موجود تھے اس وقت سعودی عرب کے بادشاہوں کے آپ کو پتہ ہے حالات انہوں نے ابھی وادی چناروں پر بھی ہمارا ساتھ نے دیا ان کے جو ہمارے ساتھ والے جو ملک ہیں جنہوں نے وہاں قبضہ شبزہ بھی کیا ہوا ہے ان کے جو لیڈر ہیں ان کو انہوں نے بڑے ایوارڈ شر بھی دے دیئے تو اس سے ہمارا بڑا دل بھی دکھا تھا ان دنوں آپ کو یاد ہوگا لیکن اب یہ معاملہ کیونکہ ناظر کیا ہے ہمارے ان سے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں اس کیونکہ کسی صورت میں بگاڑ نہیں سکتے ہیں انہوں نے بگاڑنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا ٹرکی معاملہ ہو جائے گا کہ اگر ترکی لیبیا میں اور یمن میں اپنا انفلونس آگے بڑھاتا ہے تو یہ پھر اونٹ کے سکروٹ بیٹھے گا اور آگے نیکسٹ ان کا پھر عدف کیا ہوگا کیونکہ اس کے لیے بڑا ایک لمبا سائیکل آگے چاہیے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی گیم بنی رہی اس طرف آگے آنے والے حالات میں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو اس سے بخبر کرتا رہا ہوں کسی بڑے جنرلسٹ جن کی معاملات پر بڑی گیری نظر ہے میری آف دے کیمران سے بات ہوتی رہتی ہے میری کوشش ان کو کیمرے میں آپ کے سامنے لاؤں جو انٹرنیشنل پولیٹکس میں بڑی دسترس رکھتے ہیں تو ان کے موہ سے بھی کچھ ایسی باتیں آپ کو سنا ہوں جو آپ نے شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کتنا گہرا ٹاپک ہے لیکن آپ پروگرام کے ساتھ جڑے رہے انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ فردر آپ کو اس پر اپ ڈیٹس دیتے رہیں